اسلام علیکم ان دنوں پاکستان میں عمران نیازی کے چل چلاؤ کا موسم ہے اس موسم کو لانے میں اپوزیشن نے بھی کام کیا ہے لیکن بہت سارا کریڈٹ اس نالائک اور ناہل وزیراعظم کا اپنا ہے کچھ نے ایک سال کے اندر ہی پاکستان کی جو حالت ہے وہ اتنی پتلی کر دی ہے کہ اس کے سیلیکٹر کے لیے اب اس کو ٹیم میں رکھنا جو ہے وہ ناممکن سا ہو گیا ہے عمران نیازی کی جو یہ متوقع رخصتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو فصلی بٹیریں انہوں نے اب اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے آج کے کھریاں کھریاں میں جو سب سے نمائی فصلی بٹیرہ ہے پرویز مشرف اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو بھی یوکے کمپنیز ہاؤس سے کمپنی انفرمیشن فائلنگ ہسٹری ڈائیکٹر انفرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایپل سٹو گوگل پلے لنک سے یہ ایپ فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی جو نئی نسل ہے اس کو تو غالباً اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ امران نیازی جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو اکثر میچ کے دوران اس کا پتہ چڑھ جاتا تھا اور پھر یہ میچ سے باہر جا کر انہی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتا تھا جنس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کے لیے بنی گالا کا کوک سٹوڈیو اور وزیر اعظم ہاؤس کا فورت فلور جو ہے وہ بہت مشہور ہیں امران جب میدان سے انفٹ ہو کر باہر جاتا تھا تو پھر جو سرفراز نواز ہے اس جیسے ہمارے اور جو فاسٹ بولر تھے ان کو پھر جو ہے ایکسٹر آورز کر کے اس میچ کو سنبھالنا پڑتا تھا اب جو امران نے یہ جو سیاسی میچ شروع کیا ہے تو اس میں بھی اس کا پتہ تقریباً چڑھ گیا ہے اور ویسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کی جماعت کے جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی سرفراز نواز بننا چاہتے ہیں ان لوگوں میں جو سب سے نمائی نام ہیں وہ شاہ محمود قریشی کا ہے جو کہ تن مندھن سے اس ڈیوٹی کے لیے بڑے عرصے سے تیار ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی کے ارمان ہیں یہ ایک بار پھر دیلی میں رہ جائیں گے کیونکہ پرویز مشرف نامی جو جرنیلی بھگوڑا ہے وہ بھی اس میدان میں دوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ویسے تو یہ گوڑا کافی عرصے سے بیماری کی ایکٹنگ کر رہا ہے اور بیماری کے سیٹیفکیٹ دے کر وہ جو اس پر سپریم کورن میں غداری والا کیز چل رہا ہے اس سے آنکھ میں چولی کھیل رہا ہے لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے اس لیے ایک بار پھر اس کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر یہ اقتدار میں واپس آنے کی سوچ رہا ہے غالب نے تو شراب کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ چھٹی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی لیکن یہ بات شراب کے ساتھ ساتھ صدارت کی کرسی کے حوالے سے بھی اس پرویز مشرف پر جو ہے وہ پوری اترتی ہے جب سے ایوانِ صدر سے جنرل کیانی اور آصف زرداری کی پارٹنرشپ میں اسے بائے نکالا گیا مسلسل یہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح اسے ایک بار پھر ایوانِ صدر جو ہے اس کا قبضہ مل جائے پہلے اس نے سوشل میڈیا پر اپنی سیاست کی کامجابی کے جھنڈے جو ہیں وہ گارنے کے کوشش کی ایک نئی مسلم لیگ کو بھی جرم دیا الطاف حسین والی جو ایم کیوئم ہے اس پر بھی بطور مہاجر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس میں بھی نہ کام رہا اور اس کی واپسی کی خواہش اور یہ قبضہ والی خواہش تو نہیں پوری ہوئی لیکن اس پر ایک عدداری کا مقدمہ ضرور بنا اور اس مقدمے میں اس کی سزا جو ہے وہ تقریبا یقینی تھی لیکن پھر آرمی کا سابقہ جرنیل ہونے کی وجہ سے اور رہائی شریف کا باؤس ہونے کی وجہ سے وہ اس کی مدد کو آیا اس نے اسے جو ہے عدالت کے شکنجے سے بھی بچایا اور پھر اس کو ملک سے فرار کروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو اس گستاخی پر ایک ایسے شکنجے میں جگڑا کہ اب حالانکہ رہائی شریف جو ہے وہ ملک سے بھی جا چکا ہے لیکن اس نواز شریف اس شکنجے جو ہے اس سے بائے نہیں نکل با رہا کافی عرصے سے اسی مقدمے کی وجہ سے پرویز مشرف جو ہے وہ پاکستان جانے سے گریز کر رہا ہے اور آئے دن جو ہے اخباروں میں اپنی ایسی نیم مردہ حالت والی تصویریں جو ہیں وہ شائع کرواتا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے جو جرنیلی ججز ہیں ان کو اس کا جو مقدمہ ہے اس کو ڈلیئ کرنے کے جو ہے وہ جسٹیفکیشن ملتی رہے ملک کی موجودہ صورتحال میں پرویز مشرف کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے لیے ایک سنیری بہکہ بن رہا ہے وہ پاکستان کا جو قبضہ گروپ ہے وہ مشکلات میں ہیں ان کے جو ایک سیلیکٹڈ تھا پپیٹ اس سے تو حکومت چل نہیں رہی اور نواز شریف بھی ان کو این ارود دینے سے انکاری ہے اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان کا جو آزادی مارچ ہے اس کی بھی تیاری ہے اور جیسے ہی یہ مارچ ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا جنرل باجوا کے لیے عمران نیازی کو ہٹانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا اور ایسے میں پھر پاسیبل ہے کہ جنرل باجوا کو کسی ایسے کردار کی ضرورت پڑے جو کہ موہین قریشی بن کر قبضہ گروپ کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں اسی اپرچنڈی کو دیکھتے ہوئے اس مفرور جنرل نے سیاست میں واپسی والا جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑا ہے ایک بھارتی ویب سائٹ نے اس کی جو جنرلی مسلم لیگ ہے اس کی ایک عوضے دار کے حوالے سے لکھا ہے کہ پرویز مشرف نے لندن میں پچھلے دنوں جو علاج کروایا ہے اس کے بعد اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہے اور امکان ہے کہ وہ جلد ہی اپنی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ شروع کر دے گا میری ذاتی رائے میں تو پرویز مشرف نے میڈیا میں خبر چلوا کر جنرل باجوا اور اس کے ساتھیوں کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ پرویز مشرف کو بھی صدارتی نظام والی جو نوکری ہے اس کے لیے شارٹ لسٹ کر لیں یہ ویسے بھی ان کا جنرلی برادر ہے اور اس کے پاس حکومت چلانے کا بھی تجربہ ہے مہاجروں اور سابقہ فوجیوں والا وورڈ بینک جو ہے وہ بھی اس کی جیب میں اور اس کے انٹرنیشنل کنیکشن بھی ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز مشرف جو ہے غداری کے مقدمے اور اپنے سابقہ جو اس کا سیاسی کردار ہے اس کی وجہ سے اس نوکری کے لیے موضوع نہیں ہے اور اس کی سید بھی اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بھاری بوجھ اٹھا سکے اور اب تو اس کی جو وہ خال ہے وہ جو وردی ہے وہ بھی اتر چکے ہیں لیکن اس سگوڑے جرنیل کی ابھی وہی جو مرزا غالب والی حسرت ہے کہ رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے اپنے رائشہ زدہ ہاتھوں کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کی باگڈور سنبھال لے اور اسی جگہ گارڈ آف آنر لینے واپس جائے جہاں سے عاصف زرداری نے اسے گارڈ آف آنر کے ساتھ بے عبرو کر کے نکالا تھا پاکستان کی موجودہ صورتحال اگر جنرل باجوہ کے کنٹرول میں رہی تو پھر پرویز مشروع کی لاٹری اب بھی لگ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی وہ سارے اتحار موجود ہیں جن کی جنرل باجوہ کو اپنے آپریشن ردل نواز کے لیے ضرورت ہے اس کے دل میں بھی عمران نیازی کی طرح نوازیب کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بڑھک رہی ہے اور یہ بھی عاصف زرداری کا ڈسہ ہوئے اس لیے یہ جو سابقا جرنیل ہے اپنی بیماری کے باوجود اسی امید پر یہ اپنی واپسی کی خبریں بریک کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جنرل باجوہ اسے سیلیکٹ کر لیں لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے مولانا فضل اور احمن کا جو یہ آزادی مارچ ہے یہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا اور نواز شریف بھر باہر آ جائے گا تو اس ملک میں پرویز مشرف کی واپسی کا راستہ ہمیشہ گلی بند ہو جائے گا بلکہ یہ جو جنرل باجوہ ہے یہ بھی جنرل قیانی کی طرح کسی اور ملک میں جزیرہ خریدے گا اور ساکی بن سار جیسے درباری جو ہیں ان کے ساتھ پھر یہ شترنج کھیل کر زندگی کے واقعی دن گزارے گا اب میں آپ سے اجازت لوں گا ویڈیو پر اپنے کامنٹس اور آپ کا فیڈ بیک جو اس کا انتظار کروں گا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ حافظ